موسیقی اب مجھے لگ رہے ہیں ایک اور اپریچنٹی آ رہی ہے ہماری طرف یا چاہید نہیں آ رہی ایک لحاظ سے بتائیے ہمیں ریچتے ہیں مطلب سائنس کے بڑی چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور ہمیں ریکرز والد نے کہا ہے سنگلاریٹی وہ بھی لوگوں کو بتا دیں سنگلاریٹی کیا ہے اور اگر ہم سنگلاریٹی پہ آ رہے ہیں تو اس کی ہم ایڈوانٹیج کیسے لیں سائنس تو ختم ہوگی اگر مانا سنگلاریٹی آ رہی ہے تو پھر کیا کریں ہم اچھا چلی اچھا ہم سیاست سے ہر کر اب سائنس پر آ رہے ہیں اوکے is it the end of science تو یہ بات دو سو سال پہلے بھی کہی گئی تھی اور وہ اس زمانے میں جب ڈیڑھ سو سال آپ کہہ سکتے ہیں جب میکینکس تھرمو ڈانیمکس اور الیکٹرومیگنیٹکس یہ سب ایک مکمل حالت میں اس وقت موجود تھے اور اب بھی جو ہم پڑھاتے ہیں اپنی کلاسوں میں وہ تقریباً وہی ہے بہتر انداز ہے all that مارڈنائز کر لیتے ہیں لیکن یہ جو سبجکس تھے یہ اس وقت مکمل تھے اور یہ سمجھا گیا تھا کہ اس سے آگے کوئی نئی فنڈیمنٹل فیزکس تو ہے ہی نہیں جبکہ اس کے صرف ایک سو سال کے بعد نہیں اس کے صرف ساٹھ سال کے بعد ایک بلکل ہی نیا سبجکٹ سامنے آیا کوانٹم میکینکس جس سے ہماری سوچ جس سے ہمیں پتا چلا کہ پہلے ہم کتنی بڑی غلطی کا شکار تھے اچھا تو اب اتنا بڑا انقلاب تو نہیں آئے گا فنڈیمنٹل فیزکس میں ہم اس وقت بہت اچھی طرح سے پارٹیکل فیزکس بیسک بیلڈنگ بلوکس آف میٹر کو ہم بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں یہاں تک کہ نیوکلیر فیزکس سے تو میں بلکل بور ہو گیا ہوں جس میں میں نے پی ایس ڈی کی تھی کہ there is nothing I mean there are things وہ اب بھی پیپرز لکھے جا رہے ہیں اور میننگ فل پیپرز ہیں لیکن اب جو نئے فرانٹس کھل رہے ہیں اور جیسا کہ کوسمولوجی میں ہے تو اب مثال کے طور پر یہ جو جیمز ویب سپیس ٹیلیسکوپ ہے جس کا بہت چچہ ہے آپ سمجھتے ہوں گے کہ اس کو کچھ اوور ریپورٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا اتنی بڑی چیز ہے ہے ایکچولی بڑی چیز it is actually a big thing کیونکہ اس ٹیکنولوجی سے ہم بلکل پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں انفراریڈ سپیکٹرومیٹر سے ہم جا کر دیکھ سکتے ہیں کتنے کوئی first stars which are forming وہ ستارے جو اس وقت پیدا ہو رہے تھے انہیں ہم یہاں بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے theories کو ادھر test out کر سکتے ہیں چلو وہ تو کاسمولوجی کی بات ہے ہر روز نئے materials develop ہو رہے ہیں ہر روز ایسے phenomena ہم سمجھ رہے ہیں جو پہلے صلاحیتیں صرف کیڑے مکوروں میں تھی یا چمگادروں میں تھی اچھا چمگادر وہ کیسے اڑتا ہے اور اس کی تو آنکھیں نہیں ہوتی وہ اس کو آپ اس کمرے میں بند کر لیں وہ جان لے گا کہ کونسی چیز کہاں پر ہے گو کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں کیونکہ وہ ریڈار سے یہ جانتا ہے لیکن ریڈار سے کس طرح سے وہ information process کرتا ہے اس کے اندر کوئی chip تو نہیں لگا ہوا how does that bat know how to fly یا ایک چڑیا ہے وہ اپنا گھونسلہ خاص انداز میں سب ایک چیز سوری singularity وہ یہ کہتے ہیں جو ریکرس آئل کہتا ہے جو بڑی مقبول ہوگی ہے تھیری وہ یہ کہتا ہے کہ human civilization 1940 میں ختم ہو جائے گی کیونکہ اٹریفیشل ڈیلیجنس آ رہی ہے تو اب جو پرویس ڈیلیجنس کی ضرورت تھی کہ mathematical equation solve کرے موٹی موٹی اب تو کمپیٹر کرے گا میرا cell phone کرے گا یہ ٹھیک ہے اب تو all of computation will take place here تو کوئیٹ فرانکی جو کسیمولوجی کا ڈیٹا آئے گا یا سب ڈیٹا آئے گا وہ تو اب کمپیٹر کریں گے تو ہماری تو ضرورت نہیں رہ گئی تو ہم اگر یہ ہماری ضرورت نہیں رہ گئی تو ایک قسم کی end of science آگی بھی کمپیٹرز will do everything if you accept this paradigm for a minute I'm not saying it's true but it's a very big paradigm دنیا میں accept ہو رہا ہے اور یہ ہم جا رہے ہیں artificial intelligence تو I'm just asking آپ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ in the world of artificial intelligence ہم کہا fit in کریں گے کیا ہم تیار ہیں اس دنیا کے لیے اور کیا وہ دنیا ہمیں opportunity offer کر رہی ہے کہ ہم fast forward کا button دبا سکیں دیکھیں میں بہت زیادہ آگے تک تو نہیں دیکھ سکتا ہوں لیکن سو سال تک تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان in control رہے گا ہاں بہت سے کام artificial intelligence اور کمپیٹرز سے ہو سکتے ہیں ایسے کام جس کا ہم کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے جیسا کہ یہ mathematic ہاں پتہ نہیں آپ میں سے کتنے لوگ استعمال کرتے ہیں کیا بھلا کی چیز ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک دو matrices کو multiply کریں یا differentiate یا differential equation اب ہم بس اس کے اندر differential equation ڈالتے ہیں اور کھٹ کھٹ سولیوشن نہیں ایسے چھٹکی بجانے میں سولیوشن نکل آتا وہ جس پر ہم پورا سمیسٹر لگا آتے تھے ایک student کو سمجھانے نہ کہ کیسے ایک differential equation solver وہ یوں نکل آتا تو یہ ہماری ہمارے لیے ایک ٹول ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں اچھا چلی یہ پھر بھی دس بھی سال پرانی چیز ہوگی چپس لگیں گے ہماری دماغ میں لگیں گے اور جیسا کہ memory enhancement چپس ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت یہ اس وقت آئے گا جب ہم دماغ کی ساخت کو اچھی طرح سے سمجھیں گے یہاں پر nouns ہیں یہاں پر verbs ہیں یہاں پر adverbs ہیں یہاں پر جو بھی grammatical structures ہیں وہ انہوں جگہوں پر ہم direct connection کر سکیں گے اس چپ کا اس کے ساتھ بجائے اس کے کہ میں پتہ نہیں ایک عام آدمی کو کتنے نام یاد رہتے ہیں پانچ سو پانچ سو لوگوں کو آپ پہچانتے ہوں گے ان کے نام جانتے ہوں گے اس سے تو پانچ لاکھ تک آپ کر سکیں گے فیس ریکنیشن اور پھر ایک تو تصویر ہوں گی نام ہوگا store in your chip تو اس سے ہماری شخصیتوں میں کیا فرق آئے گا آئے گا ضرور it'll be interesting لیکن پھر بھی ہم اس پہ قادر ہوں گے we will be in control for the next hundred years آگے گا مجھے پتہ نہیں ہم لوگ ابھی تک ایک compressor نہیں بناتے ہم لوگ ابھی تک four stroke انجن نہیں بناتے یہ سو سال پر آنی technologies we still don't have them why یہاں پھر تجہیہات کی بات بھی آتی ہے اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جو jf 17 ہے جو چائنہ کے ساتھ ہم produce کر رہے ہیں خیر اس کا ایک حصہ تو یہاں بنتا ہے جو یہاں الخالد ٹینک بنتا ہے وہ بھی پاکستان میں اس کا کچھ حصہ تو بنتا ہے لیکن یہ وہ designs ہیں اور یہ وہ technology ہے جو ہمیں باہر سے ملی ہم نے اپنے طور پر اس میں کوئی جدت نہیں پیدا کی اب آپ کا سوال یہ کہ کیوں چائنہ نے انڈیا نے وہ جدت پیدا کی اس کی وجہ کہ ان میں پہلے سے وہ صلاحیت تھی تو جتنی زیادہ آپ کے پاس صلاحیت ہوتی ہے یا جتنی زیادہ صلاحیت آپ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہم بہتری کی راہ پر چلتے چلے جاتے جیسا کہ ہم early 1970s میں آپ کہہ سکتے ہیں تو 47 سے لے کر اگر آپ 1972 73 74 تک لیں تو گراف جنرلی اوپر کی طرف تھا بہت زیادہ تیزی سے نہیں بڑھ رہا تھا لیکن پھر جو زیادہ حق کا زمانہ آیا اس پہ وہ لیول ہو گیا پھر یہ اب ڈاؤن جانے لگا اور یہ جو ڈاؤن جا رہا ہے یہ بہت خوفناک ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز ہوتی منڈی انڈیکس منڈی کہتے ہیں منڈی کہتے ہیں پتہ نہیں لیکن اس میں ہائی ٹیک ایکسپورٹس کا ایک الگ خانہ بنا ہے اور اس میں مختلف اس میں انڈیا چائنہ رشیا امریکہ ایک طرف تو وہ ہیں لیکن دوسری طرف بنگلہ دیش ویٹنام ساؤتھ کوریا بھی اس میں نہیں ہے لیکن چلیے ویٹنام بھی اس میں تو ان میں بھی ہم سب سے نیچے ہیں بات اسی پہ آتی ہے جب آپ ذہن پر وہ قدرنے لگائیں گے جب آپ سوچ کو محدود کریں گے تو پھر وہ جدت پسندی بھی آپ کے اندر نہیں آئے گی جب جگاڑ بہت اچھی چیز ہوتی بہت ہی اچھی چیز ہوتی ہمارے جو یہاں جو قدرتی صلاحیتیں ہیں وہ کسی طور پر کم نہیں ہیں میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو موٹر سائیکل میکینک ہیں یہ جو گاڑی کے میکینک ہیں میں حیران رہتا ہوں کہ ہاں سمارٹ دیار کچھ تو پڑھے کچھ نے چھٹی ساتھ چیز دیکھئے from my point of view as an economist or even psychologist آپ نے کتاب دیکھی کہ bell curve تو ہر قوم میں صلاحیت ہیں تو قدرت نے اللہ نے وہ دی ہیں ٹھیک تو کوئیٹ فرنکل ہماری قوم دو سو بیس میلین ہے تو ہمارے اندر ڈورمنٹ نوبل پرائز کم ہزار دو ہزار تو ہوں گے ڈورمنٹ اولیمپک میڈلیس سب ہر قوم میں صلاحیت ہوتی ہے ایکل ہی کوئی human genome project again آ جاتے human genome project جنیٹکس میں ہمارا کوئی حصہ ہی نہیں ہے ٹھیک تو اگر ہر قوم میں ایکل صلاحیت ہے تو صلاحیت کا نکالنے کے لیے تو ایک سوسائیٹی میں جان چاہیے ہوتی تو جو مجھے حیرانگی ہوتی ہے بہت زیادہ کہ ہماری سپورٹ میں ہر چیز میں ہماری صلاحیت مرتی جا رہی ہے اور سائنس میں خاص طور پر بہری بہائن اگر آپ علیمپکس لے لیں تو بہی چھوٹی سی کنٹری کتر بھی جیت کی ایک بینین بھی جیت بھی یہ افسوس کی بات ہے پت کونگ میک سائنس جو میں احران ہوتا ہوں کہ آپ نے بڑی بچھی بات کی ابھی ایک کڑی اسلام وہاں سے نالج آگئی وہاں سے بنتے بنتے سائنس بھی بن گئی اکنومکس بھی بن گئی سب کچھ ایک آفشوٹ اور ایک ہیومن کانورسیشن چلی جا رہی ہے ہیومن کانورسیشن چلی جا رہی ہے اگر آپ رائیلس سوسائیٹی کے پیپرز دیکھیں خط لکھتے تھے بعد میں پیپرز بن گئے پہلے پولیمکس ہوتے تھے مقالبے ہوتے تھے وغیرہ ہم بن گئے اگر میں پاکستان کے حوالے سے دیکھوں میں ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں ایکنومکس کے حوالے سے دیکھتا ہوں we have no ڈیبیٹس ڈیبیٹس ان پاکستانی ایکنومکس کیا ہماری سائنس میں کوئی ڈیبیٹس کوئی کانورسیشن ہیں کی نہیں جہاں تک مجھے آیا کہ کسی کے دماغ میں کوئی بات آئی اس نے جا کے کچھ فارمیلہ لکھا دوسرا جو ادھر بیٹھا ہے وہ آئے گا کہے گا اچھا ٹھیک ٹھیک وہ اس میں کچھ اضافہ کرے گا یا کہے کٹا مارے گا کہے گا کہ نہیں یہ چیز نہیں چل سکتی ایسے میں نے دیکھا ہے لیکن صرف تین چار دفعہ پچھلے پچاس سال پس اس سے زیادہ نہیں ہم وہ ایک دوسرے سے ہم اور ہر چیز پر لڑ لیتے ہیں لیکن علمی چیزوں پر ہم نہیں لڑتے علمی چیزیں ہیں جن کی اوپر لڑائی ہونی چاہیے کیونکہ ادھر میں اپنے دماغ کی طاقت ٹرکیش ریسلنگ ہوتی ہے ہاتھ یوں جائے گا یوں جائے گا تو ایسے ہوتا رہتا اور بڑا مزہ آتا ہے جب آپ بڑے لوگوں کو یہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایمائی ٹی میں جب پروفیسرز آپ اس میں یوں جھگڑتے تھے تو ہم سٹوڈنٹس دیکھ کر بس دنگ رہ جاتے تھے دن خوش ہوتا تھا ان کو اس طرح سے لڑتے ہوئے دیکھ کر لڑنا کیا یہ تو ایک ایک ایسی چیز تھی جسے کسی کی حتق نہیں ہوتی تھی یہ نہیں کہ ہاں میں نے تمہیں زیر کر دیا لیکن یہ کہ سچی بات سامنے آئی تو یہ چیز اس چیز کی مجھے بڑی کمی محسوس ہوتی ہے اور پھر میں سوچتا ہوں کہ اگلے جنم میں میں یہاں نہیں میں کہیں اور پیدا ہوں اب ہمارے پر دو سو چھتیس یونیورسٹیز ہیں اور پھر پھر آئی سو چھتیس کیونکہ بہر اور کی پرمیشن مل گئی ہے تو ہمارے پر دھائی سو یونیورسٹیز ہیں اور یک آپ اگر آپ امریکن یونیورسٹیز دیکھیں تو there's a conversation going on all the time اور مجھے یاد آتا ہے آپ کی فیمس جو again سائنس میں جو conversation تھی وہ بھی لوگوں کو بتا دیں جو Solvay conference اور وہ ہمارے کیوں نہیں ایسی conversation آپ لوگ establish کر سکے تو یہ Solvay conferences یہ تو 1930s کی بات ہے اس میں بہت بڑے بڑے لوگ تھے جیسا کہ آئنسٹائن تھا ڈیبرولی تھا ڈیراک تھا یہ سارے لوگ جو جن کے نام اب ہمارے ہماری کتابیں بھری ہوئی ہیں تو خیر جب اس اس پائے کی گفتگو بھی ہوگی پھر جو باقی تماشبین ہیں وہ دیکھ کر اسے inspire ہوں گے لیکن ضروری یہ ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ہوں جو ایک ہی شعبے سے یا ملتے جلتے شعبوں میں کام کر رہے ہوں لیکن جو اتنے narrow نہ ہوں کہ وہ دوسری کی بات نہ سمجھ سکے تو یہ اب تو ضرور ہوتا ہے باقی دنیا میں اس وقت بھی ہوتا یہاں نہیں ہوتا بڑی پسند آئی بڑی مزدار آئی کہ وہ کانفرنس کی حکومت نے نہیں کرائی تھی وہ دس پندرہ سال کانفرنس کو بزنس من کرواتا رہا اس کے پیسے وہاں سے آ رہے تھے اور پورے یورپ اور امریکہ کے سائنس تائن کٹھے ہو جاتے تھے اور آئنس تائن اور جو آپ کا فیمس فیزکس دوسرا کونٹم فیزکس پر ان کی لڑائی ہوتی رہی تھی میرا خل آئنس تائن نے وہاں کہا تھا ٹھیک نا جی اب وہ نظام ہمارے یہاں کیوں نہیں بن سکتا امیر لوگ ہمارے پاس بڑے ہیں سائنٹس ہمارے پاس یونیورسٹی میں بھرے پڑے ہیں فیزکس پر تو کیا بجائے ہم نہیں کرا سکتے جو فرق ہے جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ سماج جہاں سائنس کی قدر ہوتی ہے علم کی قدر ہوتی ہے وہاں آپ کے بزنس مین بھی اس چیز کو پسند کرتے اب جیسا کہ امریکہ میں اس وقت ایک ہے امریکہ نہیں لیکن تین چار ملکوں میں چائنا میں ہے کینیڈا میں ہے امریکہ میں ہے اور امریکہ میں دو ہیں یہ پیرمیٹر انسٹیٹیوٹ کے نام سے کسی بزنس من اور اس کا نام اس سے امر ہو جائے گا ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ لوگ جو علم کی قدر کرتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی اس میں کانٹریبیوٹ کرنا تو کیا ہم پر یہ لازم نہیں ہے کہ ہم ان شعباجات کو اٹھائیں اور پاکستانیوں کے لیے یہ ممکن کر سکیں گے وہ بھی عصدار بنے کاش کہ ایسے سو لوگ اور ہوتے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے لوگ یہاں بھی ہیں انڈیا میں بہت ہیں دھیر سارے ہیں اب آپ یہ دیکھیں انڈیا کا جو سب سے اچھا سائنس انسٹیٹیوٹ ہے وہ تاٹا کے نام سے منصوب ہے تاٹا انسٹیوٹ فور فنڈمنٹل ریسرچ اور اس کی اب شاخ پہلے تو صرف بمبئی میں تھا اب دو تین اور جگہوں پر ہے تو یہ جو آپ اٹھا کر مدرسوں کو دے دیتے ہیں تو ٹھیک ہے بچوں کے پیٹ تو بھار جاتے ہیں لیکن پھر آگے کیا کرنا ہے جب تک وہ ویزن نہ ہو نا ویزن جب ہوگا تب ہی سماج آگے چلے گا پر یہ بڑی مزدار بات ہے امریکہ میں اگر آپ سوچیں یہ ویزن آگیا تھا 1890s میں بلکہ 1880s میں روکو فیلر فاؤنڈیشن دیکھیں آپ کانیگی ملن دیکھیں کانیگی فاؤنڈیشن دیکھیں ہنڈرڈ دیس فاؤنڈیشن انہیں کانیگی نے سارے نیو یورک میں لائبریز بنا دی سارے لائبریز کانیگی نے بنائی اسی طرح روکو فیلر یونیورسٹی ہے یونیورسٹی شکاگو جو ملیڈ بائی روکو فیلر اسی طرح چلے جائے بس یونیورسٹی پرائیوٹ یونیورسٹی آمید بائی بلینیر آمید اور انہوں نے یونیورسٹی بنائی ان کو فل جا ہے یونیورسٹی شکاگو اور کانیگی ملن دس سال میں پاور ہوسز جیسے آپ نے کہا یہ جو فشن کا ایکسپریمنٹ وہ ہوا تھا شکاگو میں اور ہمیں بایٹین تھرٹی اور سمتھل کب کی بائی نہیں جو شکاگو یونیورسٹی شکاگو میں تھا ایٹیلین بندہ کیا نام تھا انریکو فرمی تو فرمی نے پہلا نیوکلئر رییکٹر بنایا تھا یونیورسٹی کے اندر اور وہ جگہ بھی میں نے دیکھی اس ٹینگ فیلڈ کے نام سے بلکل صحیح کہ رہا اس فوٹ پال فیلڈ ٹھیک نا پر وہ بنایا ٹھیک اور وہ یونیورسٹی کی تھی روکہ فیلر کی تھی اور روکہ فیلر نے ایٹین نائیٹی میں پینتیس ملیون ڈالر دیا تھے وہ یونیورسٹی بنانے کے لئے اور پھر اس نے کہا تھا کہ میں اس میں انٹریفیر نہیں کروں گا اس نے کبھی انٹریفیر نہیں کیا نہ کوئی روکہ فیلر کا بچہ بورڈ پہ آئے نہ کوئی کچھ پڑ جو کلچر میں ان کے ہے نا ایک ہمیلیٹی ایک کریٹیوٹی ایک سنس اف اچیویمنٹ ایک سلس روکہ فیلر سے جب پوچھا گیا بھائی تم نے یہاں ہمارے بورڈ پہ آو اس نے کہا نہیں میں نہیں آتا اس نے کہ اللہ نے تو مجھے پیسے بنانے کی قوت دی ہے مجھے انٹیلیجنسی کا کچھ نہیں پتا جب اسے کہا کہ آپ آجاؤ اس کی اوپننگ کرو اس نے کہا جنٹلمن what is the need for this frivolity we are in the business of teaching dispense with this i am not going to come یہ ایک چیز ہوتی ہے ہمارے کلچر میں یہ کیون نہیں آیا اچھا اگر ہمارے کلچر کی آپ تھوڑی سی وضاحت کر سکے ہیں کہ what do you mean by our culture میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں بڑی سمپل بات ہے why don't we have the sense of philanthropy کہ who is we پاکستانی people پاکستانی rich people poor people etc ایک اور چیز میں آپ کو یاد کر آت دیکھ تو پورے اس کا گھر بینکس لے رہے تھے پورے امریکہ میں ایک مہم چل گی اس زمانے میں سوچیں جب انٹرنیٹ نہیں تھا سب نے ڈالر ڈالر کوارٹر کوارٹر دیکھ اس کا گھر بجائے یہ ہوتی قوم میں جذبہ کیا ہمارے میں جذبہ ہے اگر اقبال کا گھر چل جاتا جس ہم سوچ دیو کیا ہم نے اپنے سائنس دانوں کو جو جو نیوٹن کو مل گئی تھی ونیوٹن کو مل کیا نیوٹن کو نیوٹن نیوٹن کو مل گئی تھی نیوٹن was made the keeper of the royal mint and he did a lot of innovation in the space of money ہمار یہ ہے کیا ہم کسی کو دے دیں گے ایسا وظیفہ جیسے نیوٹن کو دیا تھا دیکھیں میں نے آپ سے یہ پوچھا خاص طور پہ who is we تو اگر آپ انڈیا جائیں اور ایک سکول کے بچے سے پوچھیں کہ تم کیا بننا چاہتے ہو بڑے بن کر اور یہ میں نے پوچھا کیونکہ میں نے کافی وقت وہاں گزارا سکولوں میں تو کم از کم اس زمانے میں جواب آپ کو یہ ملتا تھا کہ مجھے آئنسٹین بننا ہے مجھے سٹیفن ہاکنگ بننا ہے مجھے فائنمن بننا ہے کوئی اس طرح کا نام لیا جاتا تھا رامنوجن بھی وہ نہیں کہتے تھے وہ ان کی طرف دیکھتے تھے لیکن اب رامنوجن بھی بہت بڑا ہیرو ہے انڈیا میں تو خیر ادھر آپ پوچھیں کسی سے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا جواب ملے گا میں نے جو پوچھا سب سے پہلے یہ کہتا ہے کہ مجھے فوجی بن وہ سب سے اچھی چیز سمجھی جاتی تو ہمارا کلچر مارشل کلچر ہے فوجی کلچر ہے لشکری کلچر ہے اور یہ دیکھیں کلچر کوئی ساکت اور جامت چیز نہیں ہوتی کلچر کے اندر بھی وقت کے ساتھ تبدیلی آتی ہے وہ زیادہ ایک طرف جا سکتی ہے یا زیادہ دوسری طرف جا سکتی ہے کلچر ہے ایک consequence یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہاں تو بات آپ کی ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے کہ اس وقت وہ جو قدرتی تجسس ہے ایک بچے کے اندر وہ نہیں اُبھن نے دیا جاتا مگر وہ قدرتی تجسس ہے میں دعوی سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بچے یہاں آتے ہیں وہ اتنے ہی کیوریس اتنے ہی متجسس ہیں جتنا کہ بچے امریکہ میں ہیں کہیں بھی ہیں اب یہ کہ اس کو اُبھارا جائے اس کو کلٹیویٹ کیا جائے تب ہی وہ جا کر بچے میں تجسس ہونا وہ جنیٹک چیز ہے وہ تو سب میں ہوتا ہے بچے آپ گو بینک چلیں ہسٹری میں تھوڑا چلے جاتے ہیں سکسٹین سکسٹی میں چالز ڈا سیکنڈ نے رویل سوسائیٹی بنا دی ہم نے بھی یہاں بنا لی وہ ماشاءاللہ کیا اکیڈمی آف سائنسز آپ رویل سوسائیٹی دیکھ لی ہماری اکیڈمی آف سائنسز دیکھ لی ہم نہیں چلا سکے انہوں نے سکسٹین سکسٹی میں چلا لی ٹھیک ہے جی دوسری چیز جو میں آپ کو بار بار یاد کر آتا ہوں دیکھیں سائنٹس جو کلچر تھا وہ ہاں ایک اور بندہ بڑا مزدار وہ ہمارا اکانومیس ہے اس نے جو موکر آپ نے اس کے ساتھ بھی کیا ہے پڑکاسٹ جو موکر نے کتاب لکھے کلچر آف گروت وہ کہتا ہے کہ جو انڈسٹریل ریولیوشن ہے آپ نے ایک بڑا اچھا اس کا دیا کہ وہ تکنولوجیکل تھی انڈسٹریل ریولیوشن پہ بہت بحث ہوئی بہت بہت ہوئی بہت بہت تک لوگ اسی کی دریافت کر رہے ہیں کہ انڈسٹریل ریولیوشن میرا وہ کہتے ہیں ایک 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 ایوینٹ تھا انڈسٹریل ریولیوشن بکوز باکی اس سے پہلے ہم فکیر فکرے تھے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا تصل آتی تھی کھال ریولیوشن اس کے بعد سڈلی آپ دیکھیں ایر کنیشن سب کچھ آگئے ایوی سٹیپ آگئے وہ کہتے ہیں انڈسٹریل ریولیوشن کیوں آئی کیونکہ وہ کہتے ہیں there was a سائنٹیفک ریولیوشن what he calls the republic of letters وہ کہتا ہے یورپ میں ایک کیا میں کہوں ایک cascades of letters جو ایک دوسرے کو لکھ رہے تھے وہ لوگ and that was full of scientific knowledge جلیلیو بننولی were all these characters whoever they were they were writing to each other and he documented it بہت تھی یہ چیز ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے who do we fault for that can we just say it's a government of the army or our culture is this another thing we go back then the sarsiriyad made jaga aar but we went towards some other direction i don't know the hindus did have the nobel prize when S.N. BOS and how hindu C.V. Raman got the Nobel prize we didn't take to the sciences as well as the hindus did is there a cause or something there how do you reflect on that even though many of us are converts Hindus are not the first people who have occupied this land us no can not no no here I will go or Karachi Lahore they are all the same now it can't be done I can't say we have natural advantages are natural advantages so we are at least for the next hundred two hundred years going to be more intelligent than artificial intelligence fair point olympic god medal the only reason he might not succeed is because society has advantage given the rest of the other but this is the final question Pooch that this new world is now to prepare our next generation we have many things about the university and do a little bit of big thing for me that for example I think that we need university to have do we need to think about this how do we think about preparing our kids for the next generation should we even teach them our traditional subject with traditional way of thinking یا ہم کوئی اور طریقے سے سوچیں تو یہ دیکھیں کہ باہر کی دنیا میں جو سب سے advanced schools ہیں ان میں اب پڑھانے کا طریقہ کیا بن رہا ہے ایک لائن ہے سکولوں کی جس میں زیادہ سے زیادہ خان اکیڈمی استعمال ہوتا ہے together with with in person training تو ایک combination بنائی جا رہی ہے of distance learning with actual teaching لیکن actual teaching جو ہے اس میں teacher کا کام یہ ہے کہ بچے کو صرف guide کریں lecture نہ دیں جو content ہے وہ سیکھے گا ویڈیو سے اور بچہ پھر وہ سیکھنے میں اپنے آپ کو self pace کر سکتا لیکن اس کو guide کرنے والا teacher ہے یہ model ایسا ہے کہ اس میں بچے کو ہر الگ individual کو آپ دیکھ کر اس کی capacity کو maximize کر سکتے تو ایسی چیز یہاں پر ہے بہت مہنگی ہے international baccalaureate کے نام سے جانی جاتی ہے آئی بی ہم تو آئی بی کو کسی اور چیز سمجھتے ہیں لیکن یہ کھاتے پیتے گھرانے وہ آئی بی جانتے ہیں کیا ہے تو فیس مہینے کی کوئی چالیس پچاس آزار روپیہ ہے یہ تو ای لیول او لیول سے ڈبل ٹرپل مہنگا ہے لیکن یہ وہ تعلیم ہے یہ اس قسم کی تعلیم ہے جو باہر کی دنیا اپنے بچوں کو دلوان رہی ہے یہی وجہ کہ ان کا ایڈوانٹیج قائم رہے گا ہم پر اور اس ان ملکوں کے اندر بھی جو تبتاتی فرق ہے وہ ایڈوکیشن کی وجہ سے ہی بڑھ رہے امریکہ میں یورپ میں کم امریکہ میں بہت زیادہ تو اب آنے والے وقتوں میں ایڈوکیشن کی کیا شکل و صورت ہوگی میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اس طرح سے ہوا کرے گی اور اب تیکنولوجی اسسسٹڈ ایڈوکیشن اچھا آج صبح ہی کیونکہ میرا کہیں اور لیکچر تھا سکھر میں تھا تو میں نے سوچا کہ میں دیکھتا ہوں کہ ایم آئی ٹی میں اب کیا فرق آیا گزشتہ پچاس سال میں تو کورسز میں جو کونٹینس ہے تقریبا وہی ہے جو پہلے ہوا کرتے تھے اب زیادہ کورسز ہیں لیکن اس میں تیکنولوجی اسسسٹڈ سیکشنز ہیں تیکنولوجی اسسسٹڈ کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس سوفٹویر بھی ہے ہارڈویر بھی بہت سی چیزیں ہیں جس سے تیکنولوجی آپ کی ڈیویلپمنٹ میں تیزی پیدا کر سکتی ہے اور یہ جو بہت بہت سارے فرمان نے دکھے دیا دیگری ہمیں چاہیے دوسری چیز ہے ہم یہاں بچوں کو پرانی یونیورسٹی بریک اڈ موٹر میں پڑھا رہے بریک ایچ ایسی کا کام ٹھیک نہیں ہے اور میں بھی اگری کرتا ہوں آپ سے کہ ایچ ایسی نے کافی بربادی کیے یونیورسٹی بنا کے خاص طور پر پروفیسر لیس یونیورسٹی ہماری یونیورسٹی میں ہم ست پجتر سال سے بیٹھے رہے ہیں کہ جنا ہم بہار پی ایج جی کے لیے بھیجیں گے لوگ واپس آ جائیں گے اور پھر پرموٹ ہو جائیں گے وہ نہیں بنتی بات میں اگین گو بیک تو پاس جو امریکن یونیورسٹی بنی تھی جب جیفرسن نے یونیورسٹی وجینیا بنائی جی ایٹین فیفٹین میں ایکس پریزنٹ نے فورس کر کے کانگریس پیسے لے یونیورسٹی وجینیا بنائی گھوڑے پہ جاتا تھا خود اس نے ڈیزائن کی خود اس نے بنائی سب کچھ کیا تو جب کھلنے سے پہلے اس نے ایک بندہ بھیجا اکسوڈ کیمریج کشتی پہ اس نے بھیجا کہ بھائی جاؤ وہاں سے پروفیسر لوٹ کے لے کے آؤ اور وہ واقعی جا کے پروفیسر بوٹ لوڈ پروفیسر 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 ہم جی کوشش کر رہے پہ پروگرام مجھے تک سمجھ نہیں آتی اسے کو پروفیسر بنے تو پتھل ستر سال میں ستر سال سے ہمیں وہ یہ ہے جی نو ہمیں ٹکنولوجی نے چیز آفر کر دی کہ میں اس فکت یہاں بیٹھا ہوں پروفیسر 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 میں کوشش کرتا ہمیں یونیورسٹی میں کرنے کی یہ کرو وہ کہتے ہم نے نہیں کرنا بکر ان کی نوکری آپسلیت ہو جائیں گی دوسرا جو مسئلہ آگیا بہت بڑا وہ یہ ہے کہ I think we are threatened now by this thing too کہ india is now leading the top 15 corporations in the world and india is now dominant in the western universities so is there a danger there do you see is there a problem there and we are not competing in india in any way اس کے vare میں کیا خیال میں CERN میں تھا بہت بہت بڑی laboratory ہے تو آمنا سامنا ہو جاتا indians کے ساتھ ادھر تو ایسی corridor میں ایک آمنا سامنا وہ میں پوچھا کے what are you doing neutrinos what are you doing i said deep elastic scattering oh so you must be from Chennai میں کہ no i'm from islamabad achha he says i didn't know they did physics in pakistan یار میں نے کہ خدا کے واسطے ہم ہماری اتنی بیستی نہ کرو کہ you are surprised they do physics in pakistan بہت پیچھے چھوڑ گئے دیکھیں ان کا space program کہاں پہنچ ہے they are orbiting mars چاند کے گرد دو چکر ان کے spacecraft لگا چکے ہیں ہمارا ایک جو بیچارہ بدر تھا بدر one تھا پھر بدر two تھا جو چائنیز نے ہم پر احسان کر اور بیٹ میں چھوڑا وہ گمو گیا پتہ ہی نہیں کدھر ہے تو کوئی ہے ہی نہیں اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ شروع میں ہمارا graph اوپر کی طرف تھا 1962 میں سپار کو بنا اس وقت انڈین space program تو تھا ہی نہیں لیکن انہوں نے overtake کر لیا آپ نے مزید یہ پوچھا کہ کیا ان university کا فائدہ ہے کہ نہیں مجھے صرف ایک فائدہ دکھائی دیتا وہ یہ کہ جو خواتین ہیں وہ گھر سے نکل کر کہیں تو جا سکتی ہیں کچھ socialization ان کی ہو جاتی لیکن علاوہ اس کے in terms of اگر آپ پوچھیں کہ وہ students جو mathematics یا physics پڑھ رہے کیا انہوں نے mathematics اور physics actually جا کر ان university کے اندر سیکھی ہے کہ نہیں are they capable of solving problems تو answer is no وہ اس لئے کہ ان کے teachers خود نہیں جانتے ہیں پورے پاکستان میں کوئی 8 10 15 20 light teachers ہوں گے physics mathematics کے command اس سے زیادہ تو نہیں تو پھر کیوں ایسے fall to departments ہیں یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان کو کوئی ایسے ہنر سکھائیں جس سے وہ جس کو سیکھ کر وہ اپنے آپ کے لئے کچھ ملازمتیں ڈھون سکیں پاکستان میں یا پاکستان کے باہر اگر ہم اچھے technicians پیدا کر سکے اس سے بہتر کیا چیز ہوگی کیونکہ technician دیکھیں پہلے تو یہ ہوتا کہ آپ کے پاس اچھی quality کے technician ہوتے اور وہ technician جو جدت پیدا کر سکتے ہیں اور میں یہ ارز کر رہا تھا کہ جو ہمارے motor mechanic ہیں they're very good technicians آپ ان کو تھوڑی سی اور تربیت دیں بہت کچھ سیکھ لیں جو ادھر بلو ایریا میں کمپیوٹر ٹھیک کرنے والے ہیں very smart فیلی اب انہوں نے کوئی پڑھا نہیں کوئی ڈگری شگری ان کی نہیں ہے لیکن کہیں سے یہ پک اپ کیا کہیں سے وہ کیا تھوڑا بہت پڑھ بھی لیا بہت کم پڑھ لیا لیکن اتنا کہ وہ manuals وغیرہ پڑھ لیتے ہیں software guide جو installation ہے کہ where to say yes and where to say no اتنا وہ سیکھ لیتے ہیں but there is so much over there that can be built upon تو اگر آپ یونیورسٹیاں میرے حوالے کرتے تو میں ان کو technical training institutions بناوں گا لیکن یہ teachers میں نہیں رکھوں جو politics میں اس وقت پڑھا رہے میں کہیں سے teachers پہلے لے کر آؤں گا تو جیسا کہ جیفرسن ادھر سے لے کر آیا تھا نا ان کو ایک سمندری جہاز میں بٹھا کے تو میں کہیں سے لے کر آؤں گا تاکہ ان کی تربیت ہو سکے تاکہ اگلی نسل اور پھر اگلی نسل بہتر تو اگر ہم اگلی بارہ یونیورسٹیز کو جو پیسے ہیں کیونکہ میں تو کہتا یونیورسٹی ہم صرف ٹھیک ادھاری کے نظام بنا دی صرف بلڈنگ یں بناتے اگر ہم بارہ یونیورسٹیز کے پیسے لے کے ان سے بار سے پروفیسرز امپورٹ کر لے تو کیا وہ بہتر نہیں یہاں باہر والے آکے پریشان ہو جاتے ہیں جس طرح کے حالات ہیں یہاں پہ تو ادھر کے حالات پہلے صدھانے ہوں گے بہت کچھ ہے جو کیا جا سکتا ہے لیکن make education meaningful اور ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو skills پر vocational training پر ڈالا جائے یہ جو physics department ہیں اور mathematics department اور chemistry department ہیں وہ کچھ بھی نہیں سیکھتے ڈگری لے کر نکلتے ہیں انہیں جاب نہیں ملتی وہ frustrate ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمانے نے ہم سے ظلم کیا جو کیا ہے زمانے نے کیا ہے لیکن اس سے زیادہ ان کے پروفیسروں نے ان کے اوپر ظلم کیا ہے اور پھر جو ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ چیٹنگ کتنی عام ہے 50% آف students چیٹ تو وہ ناحق یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں جبکہ ان کو ہونا نہیں چاہیے یونیورسٹی میں ان کو کسی اور کام پر لگانا چاہیے ہر انسان میں صلاحیتیں ہوتی ہیں مگر ان صلاحیتوں کو پہچاننا بروقت پہچاننا یہ سب سے ضروری کام ہوتا ہے تاکہ آپ کسی کو ادھر لگا لیں کسی کو ادھر لگا لیں اور سب ہی خوش رہے سب پہنکہ بیال بیال سب سمتی فائی یا سب پاکستان ہم یہ بات کر رہے ہیں ہم جی ہم کتاب لکھی پاکستان پاکستان اتر ہم جاء جائے کس کی چی کس ادھر لگا چینصہ ہمارا ور انٹریس نہیں جو ہو چاییے اور ان دس ہے یعی ہم کی پانچے. But it's always a pleasure talking to you, sir. Thank you very much. Thank you. Thank you.